السلام علیکم آئیوٹی فیملی کیسے آپ امید ہے آپ سب خیلیت سے ہوں گے تو جنہوں نے میرے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیس سبسکرائب کریں لائک کریں کومنٹ کریں مجھے اپنے دنیا میں یاد رکھیں اور یہ ہے بلشاہ اشارتی بٹائی کا مزار اور مہا کے یہ ویلوگ ہے کافی دن پہلے کا ہے یہ تو ہم انسوچے چلیں آج یہ بھی اپلوڈ کر ہی دوں کیونکہ آج ہے ٹیوزڈے اور انشاءاللہ ہم لوگ کراجی کے لئے نکلیں گے تو یہ میرے چینل سے منڈے کا آئی دنگ سندے کا ہے لوگ جس دن ہم گئی تھے برشاہ تو وہاں سے ہم آتے ہوئے شام میں آگئی تھے اپنی بھابی کے گھر پر امی کے گھر پر حالہ تو بس پھر وہاں پر ہم نے یہ رول بگرہ کھائی چھائے پھر پھر اس کے بعد مارننگ گئی نیکس دے تب ہم نے کھائی ایپل صبح صبح پھر بھابی نے ناشتہ بنایا میں نے قتلی بنوائی تھی اور دادی ہے ہماری یہاں پر مارننگ میں بھابی نے اچھار مانگوا لیا تھا ہم لوگ کے لئے اور قتلیاں ہمیں سسٹر بھی ہم لوگ ساتھ رہے رہے تھے پھر بس ناشتہ کیا پھر ہم گئے تھے بھرشاہ اور یہ دو تین بلوگ ایک ساتھ میں نے میکس کر کے اپلوڈ کر رہے ہیں تو اور آپ سب سنائیں آپ سب کیسے ہیں کہاں کہاں بارش ہو رہی سنا ہے کراچی میں تو اب تک بھی بارشیں ہو رہی ہیں تو پلیز ہم مجھے سپورٹ کریں میری چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں کومنٹ کریں مجھے آپ سب کی سپورٹ کی بہت ہے اور یہ اچھار میں نے بھی لیا ہے کیونکہ ہماری دادی کا اچھار بہت ہی اچھا ہے یہ پانچ سو روپے مطلب کیلو دیتی ہیں بہت اچھا ہوتا ہے ان کا اچھار اور یہ ڈریس دیکھ رہے ہیں جو کہ آپ میں لے کر گئی تھی یہاں سے ساڑھے ساتھ سو والے سوری تو اس پر یہ پائپنگ والا ڈیزائنگ کی ہے میری بھابی نے اور اس پر آٹھ سو روپے خرچہ آ گیا ہے اس ڈیزائنگ پر تو آپ سے دیکھیں کریں یہ دریس اتنا کہ پیارا لگ رہا تھا اتنا پیارا کہ آپ پیکنگ نہیں کر سکتی ہے یہ اتنا خوبصورت بن گیا تھا یہ کافی مطلب فینسی لگ رہا تھا اور یہ میرر والی بھابی نے لیس لگائی تھی دوسرے سوٹ پر یہ میری سسٹر کے ڈریسز ہیں میں نے نہیں سلائے کروا کیونکہ بہت زیادہ خرچہ ہو جاتا اور بہت مہنگا مطلب اس کا پائپنگ وغیر آئی تھی بھابی نے خود یہ لیس بنائی تھی تو اس وجہ سے میں نے یہ نہیں بنوایا اور یہاں پر بھابی نے یہ بنائی تا اور یہ لیس لگائی تھی پچھے بیک سائیڈ پر بھی اور یہ آگے کا فرنٹ ہے اور یہ وہی سوٹ ہے جو کہ میں لے کر گئی ہوں اور یہ ہاتھ سے لگائیے بھابی نے لیس پھر رات ہو گئی ہے اور اب ہم کھانے لگے شورما بھائی میرے چھوٹے والے شورما نے کر آئے تھے اور چپلے کباب پھر ہم لوگوں نے کھانا کھایا اور اب ہو گئی ہے ٹیوزڈے کی مارننگ تو میں کب میں یہ ویلوگ جو ہے اپلوڈ کر رہی ہوں اور ایڈیٹنگ کر رہی ہوں کیونکہ اب مجھے یہ کرنا ہے اپلوڈ رات کو میرا نیٹ پیکج نہیں تھا پھر بھائی نے مجھے نیٹ پیکج کروا کے دیا اور اب میں یہ جو ہے نا اپلوڈ کرنے لگی ہوں آپ سب کے لیے اس لیے لیٹ ہو گئی تھی اور بس اب ہم لوگ بھی جانے لگے ہیں انشاءاللہ ملیں گے اپنے ایکس ویلوگ میں اللہ حافظ